آگے ہیں جی تلہ جعبید ہیں اسلام آباد کے رہنے والے ہیں آسٹریلیا ہوتے ہیں انہوں نے شہر کا نام نہیں لکھا وہ کہتے ہیں ملک میں عام الیکشن مسلسل التوا کا شکار ہو رہے ہیں پچیس کروڑ کی آبادی والے ملک کو ایسے لوگ چلا رہے ہیں جن کے پاس بڑے فیض کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے یا ایک گھر کا نظام کمزور انسان نہیں چلا سکتا تو پچیس کروڑ آبادی کا نظام پیسے چھے سکتا ہے تلہ جعبید صاحب آپ نے بنیادی بات کی ہے اس پہ تو تفسرے کی ضرورت ہی نہیں اس سے تو کوئی نیم پاگلی ہوگا جو اس سے افتلاف کرے گا بنیادی ترین بات کی ہے آپ نے یہ تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی پیاس سے مر رہا ہو تو سو پانی دو خطب سادہ ترین بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو بھی جائے تو میں نہیں سمجھ تھا کہ اس ملک کے مسائل حل ہوں گے چونکہ جن کے پاس بڑے فیصلے کرنے کی قبط ہوگی تو ابھی چور چکار ڈکیت ہوں گے پہلے دو 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 تہائی اکثریت دے کے نہیں آئے لوگ ان کو لوٹا ہو گئے اولاد پاکستان میں نہیں گزتی ارمو پاؤنڈز اور ڈالرز کے وہاں کاروبار کر رہے ہیں اور ریٹارڈی قسم کے بچے ان کو نہ کوئی اکل ہے نہ سمجھا لیکن وہ پیسہ تو نوے سالہ اتنا پیسہ تو معذور عورت کو بھی دے دو انہوں نے اہمی اشارہ ہی کرنا ہے کہ یہاں پلانٹ چیز کرید لو چھ مینے بعد بھی دینا پلانٹ یہ پروپرٹی کا لہن دین کرتے ہیں وہاں پروپرٹی ڈیلرز ہیں تو یہ پاکستان جیسا ملک فیصلے کرنے کی طاقت ہونا ہی کافی نہیں ہے تلازہ اس میں صلاحیت ہونا بھی ضروری ہے اس میں اچھی نیت ہونا بھی ضروری ہے سو یہ طاقت ان کے پاس ہاں بھی گئی جس قسم کے چور چکار ہمارے اردگرد کرنے ہیں یہاں بھی گئے تو کیا میں آئی ڈونٹ ریلی سی نہیں چینج آگے ہیں جی یہ آرنگز ہیں جی پاک پتن سے وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں کی لیڈرشپ ٹیسٹ ٹیو بی بی کی طور پر نظر آتی ہے پچھلی کئی دھائیوں سے دیکھا ہے تو ملک پاکستان میں ان شخصیات کو لے کہ تجربات کیے جا رہے ہیں ان طرح تجربات نے ملک کو نقصان پہنچا ہے اور مستقبل نے اس کے کیا اثرات ملک تو ہو سکتا ہے ایک جملہ میں جواب نمیہ ساماتا ہے بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین یہ وہ خیمن مٹیل ہائی نہیں آپ اس طرح کے لوگوں کو بار بار آزماتے بالکل ایسی ہے کہ آپ گنگے کو کہہ رہے ہیں مجھے گانا سنا گنگا تو بول بھی نہیں سکتا گانا کوخاک سنائے گا یا آپ بہرے آدمی کو کہہ رہے ہیں میں تجھے بھیرمی راگ بھیرمی یا راگ درباری سنا رہا ہوں ذرا سن کے بتا کیسا ہے سن نہیں سکتا سو لاس ہے جی مسرت امان کراچی سے انہوں نے لکھا ہے کہ جی پاکستان میں جہاں اور بہت سی انڈسٹریز مستباہ ہوئی ان میں سے ایک انڈسٹری قیم کی بھی ہے ایک وقت تھا جب پاکستانی فلم انڈسٹری برندیوں پی تھی آج بہو زبا محالی کا شکار ہے ہماری فلم انڈسٹری اپنا وجود برقرار کیوں نہ رکھ سکتا ہے مسرت شہدہ مسرت میرے دوست ہیں کراچی میں کہتے ہیں وہ بھی وہ تو مرد ہیں اب آپ مجھے نہیں پتا مسرت آپ یہ چونکہ دونوں طرف یہ نام چلتا ہے لیکن بہرحال آپ جو کوئی بھی ہیں آپ کا شکریہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شیر میں آپ کو سنتا ہوں شیر یہ ہے گرو تو تو سات گرے سات گرے شان شہ سواری بھی گرو تو سات گرے شان شہ سواری بھی زبان آئے تو پورے کمال میں آئے دوسری بات ٹیٹینک ڈوبا تو پورا ڈوبا ایسا نہیں ہوا کہ پرس کلاس کے پیسنجز بچ گئے یا نہیں سارا ڈوبا جہاز جب کریش کرتا ہے تو وہ پورے کا پورا کرتا ہے یہ نہیں کہ بزنس کلاس کی جو پرس کلاس کے پیسنجز کو اس نے بچ گئے تو باقی مر گئے تو کوئی معاشرہ جب زبال کی طرف جاتا ہے تو وہ لاک سٹاک اینڈ بیرل جاتا ہے جسم جب مرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ پورا جسم مر گیا اور دماغ آپ کا کام کر رہا ہے یا آئے سائٹ آپ کی چل گئی ہے وہ مر گئی ہے پاکستان ہے نہیں یہ اسی طرح ہوتا ہے کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی سیبلائزیشن جب زبال پذیر ہوتی ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے Thank you very much